اسلام علیکم اگلے چپس گھنٹوں فدران ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا تازہ تین موسمی صورتحال لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں اگر اس وقت موسمی سسٹم پر نظر ڈالیں تو پاکستان کے آس پاس ویسے تو کوئی خاطر خاص سسٹم موجود نہیں ہے ایک مغربی نظام ابھی بھی پاکستان اور چین کے ملک کا علاقوں پر موجود ہے جس کے اثرات آج بھی ملک شمال علاقوں میں کہیں کہیں بادلوں کی صورت میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایک کدکہ مقامات پر اگر ریم جن بونہ باندی ہو جائے تو سرپرائز نہیں ہوگا لیکن تیز سے موسردار بارش کا امکان نہیں ہوگا نیا مغربی نظام اس وقت ایران کے شمال مشرقی علاقوں پر پہنچ چکا ہے جس کے اثرات ہمیں سترہ سے انیس سپٹمبر کے دوران پاکستان کے شمالی علاقوں میں دیکھنے کو ملیں گے مغربی جیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت شمالی سندھ سے ہوتی ہوئی بھارتی ریاست راجستان کے مغربی علاقوں سے ہو کر گزر رہی ہے جس کے سبب یہ ہوا کا کم دباؤ تھا یہ آگے نہیں بڑھ سکا یہ یہیں پر وسطی بھارت میں ہی رہے گا اور یہیں پر ہی یہ ایستہ ایستہ کمزور ہوتا جائے گا ایک نیا سرکولیشن اس وقت خلیج منگال میں بن چکا ہے ٹرف اس سرکولیشن سے اس لو پریشر سے ہوتی ہوئی وستی راجستان تک بنی ہوئی ہے جبکہ ایک اور ٹرف اس سرکولیشن سے جو بخیر خلیج بنگال میں موجود ہے اس لو پریشر ایریا تک بنی ہوئی ہے پاکستان کے آس پاس کوئی بھی خاطر خاص سسٹم نہیں ہے یہ مغربی نظام امین تھی کہ پاکستان کے اکثر علاقوں میں تین دن تک بارشوں کا سبب بنے گا امین تھی کہ ٹرف جو ہے وہی نہیں شمالی علاقوں تک رہے گی لیکن منقطع ہو گئی اور اب یہ پاکستان کے کسی بھی علاقے کو ٹچ نہیں کر رہی اس کا مطلب صاف ہے کہ پاکستان میں کوئی خاطر خواب بھاری مقدار میں نمالو دھوائیں نہیں پہنچ رہی لیکن ابھی منقطع بھی نہیں ہوئی جس کے سبب مکمل طور پر حبس کا خاتمہ نہیں ہوگا آج دن کے دوران شام رات تک سندھ کے جو جنوب مشرقی مشرقی لگا جاتے ہیں جس میں ننگر پارکر، اسلام کوٹ، عمر کوٹ، چھاچھ رو، چھوڑ، کیٹی بندر، سجاول، مکلی، تھٹھا، بدین ان علاقوں میں آج بھی بارش کے امکانات موجود رہیں گے کراچی میں کل کی نسبت آج بھی بارش کے امکانات کافی کم ہیں کوئی خاطر خواب ڈوائلپمنٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی بادل بننے کے امکانات موجود ہیں اگر ایکٹیو رہے تو کہیں کہیں ہلکی پھلکی بارش کا سبب بن جائیں تو سرپرائز نہیں ہوگا بلوچستان کے تقریبا تمام علاقوں ہیں موسم خوش کر رہے گا یہاں بارخان، کولو اور خوزدار کے آس پاس کے مقامات پر کیونکہ مغربی طرف بھی گزر رہی ہے اور کچھ یہاں پر نامالود ہمیں بھی موجود ہیں اگر لوکل ڈوائلپمنٹ ہو جاتی ہے تو سرپرائز نہیں ہوگا لیکن کسی خاطر خواب بارش کا امکان نہیں ہے اسی طرح جنوبی پنجاب، وستی اور شمالی پنجاب کے بھی زیادہ تر مقامات پر موسم خوش کر رہے گا خطہ پوٹھوار میں اکدو کا مقامات پر لوکل ڈوائلپمنٹ ہو سکتی ہے اگر شمالی اور مغربی خیبر پختونخواہ کی بات کریں تو تورخم، پارا چنار، اس کے علاوہ مالم جببہ، ناران، کاغان دیر کے علاقے شاملین علاقوں میں بھی کہیں کہیں بادل ڈوائلپ ہو سکتے ہیں زیادہ تر مقامات پر موسم خوش کر رہے گا تقریبا ستانوے فیصد علاقوں میں کوئی خاطر خواب بارش برستی نظر نہیں آ رہی تین فیصد علاقوں میں دو فیصد جو سندھ کے علاقے جاتے ہیں ان علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے اور ایک فیصد شمالی علاقے جاتے ہیں ان علاقوں میں بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے سترہ سے انیس ستمبر سے آنے والا مغربی نظام بھی انہی علاقوں کو متاثر کرے گا اور بکری بکری بارش کا سبب بنے گا وائٹ سپریڈ بارش اس سسٹم سے بھی نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو پہلے بھی اپ ڈیٹ کیا ہے کہ اس وقت جو لانینہ ہے وہ کافی ایکٹیو ہو چکا ہے اور ایم جی او بھی مغربی سسٹم کے فیور میں نہیں ہے جس کے سبب مغربی سسٹم فیلحال جتنے بھی آئیں گے وہ کمزور حالت کہوں گے کوئی طاقتور مغربی سسٹم پاکستان کو فیلحال اگلے دس دنوں کے دوران متاثر کرتا نظر نہیں آ رہا ستمبر کے آخر میں ایک مغربی سسٹم آنے کی توقع ہے جو کہ اچھی نویت کا ہوگا اور امید ہے کہ اس سسٹم کے آمر سے پاکستان میں جو حبس کی قیفیت ہے وہ بھی ختم ہوگی اور پاکستان میں خنکی جو ہے وہ بڑھ جائے گی اسم تعلقے ہم آپ کو وقتاً فوقتاً اگہہ کرتے رہیں گے